ہیلو گائز آج ہم بات کریں گے توف فائف پیس انڈین ایمازون پرائیم ویب سیریز کے بارے میں جن کو لوگوں نے کافی زیادہ پسند کیا تھا تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو مرشور ویب سیریز کے بارے میں بتاؤں گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو سب سے پہلے نمبر فیفت پہ ہم جس ویب سیریز کی بات کریں گے اس کا نام تھا افسوس جو کہ 2020 میں ریلیز کی گئی تھی یہ ایک فیلر سیریز تھی اس کا ون سیزن تھا اس کی آئیم ڈی بی ریٹنگ 7.5 تھی یہ ایمازون پرائیم پہ موجود ہے اور اس سیریز کے اندر جو ہمارے پاس مین ایکٹر شامل تھے ان میں کباشا، انجلی پٹیل اور گلشن دیبا شامل تھے فورت نمبر کے اوپر ہم جس ویب سیریز کی بات کریں گے اس کا نام تھا میزا پور جو کہ 2018 میں ریلیز کی گئی تھی یہ ایک تھیلر سیریز تھی اس کے دو سیزن سے اس کی آئیم ڈی بی ریٹنگ 8.5 تھی یہ ایمازون پرائیم پہ بھی موجود ہے اور اس سیریز کے اندر جو ہمارے پاس مین ایکٹر شامل تھے ان میں پنگش تریپارٹی، دے وندو، علی فضل، راسی کا دوگل اور شویتہ تریپارٹی شامل تھے تھرڈ نمبر کے اوپر ہم جس ویب سیریز کی بات کریں گے اس کا نام تھا بریت جو کہ 2018 میں ریلیز کی گئی تھی یہ ایک تھیلر سیریز تھی اس کا ایک سیزن تھا اس کے آئیم ڈی بی ریٹنگ 8.3 تھی یہ ایمازون پرائیم پہ موجود ہے اور اس سیریز کے اندر جو ہمارے پاس مین ایکٹر شامل تھے ان میں امیت صد، آرمدہوان، سبنا پابی اور نینہ کھلکنی شامل تھے سیکنڈ نمبر کے اوپر ہم جس ویب سیریز کی بات کریں گے اس کو بھی کافی زیادہ پسند کیا گیا تھا اس ویب سیریز کا نام تھا دی فیملی مین جو کہ 2019 میں ریلیز کی گئی تھی یہ ایک تھیلر سیریز تھی اس کے دو سیزن تھے اس کی ایم ڈی بی ریٹنگ 8.7 تھی یہ ایمازون پرائیم پہ موجود ہے اور اس سیز کے اندر جو ہمارے پاس مین ایکٹر شامل تھے ان میں منوج باج بائی، ساریب ہاشمی اور پیڈیا مانی شامل تھے لاشٹ میں نمبر ون پہ ہم جس ویب سیریز کی بات کریں گے وہ میری اپنی بھی فیوریٹ ہے اور اس کو لوگوں نے بھی کافی زیادہ پسند کیا تھا اس ویب سیریز کا نام تھا فرضی جو کہ 2023 میں ریلیز کی گئی تھی یہ ایک تھیلر سیریز تھی اس کا ایک ہی سیزن ہے اس کی ایم ڈی بی ریٹنگ 8.4 تھی یہ ایمازون پرائیم پہ موجود ہے اور اس سیریز کے اندر جو ہمارے پاس مین ایکٹر شامل تھے ان میں رشی خنہ، شاہد کپور، ویجے سیتو پتی اور کوویہ تھا پر شامل تھے تو آپ اس سیریز کو لازمی دیکھئے گا امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھینک یو